جی منسٹر صاحب ہم نے اپوز نہیں کیا جہاں تک ممکن ہوا اس کو بھی اپوز نہیں کریں گے اور ریکویسٹ کے اس کو کمیٹی بھیجا جائے لیکن یہ جو لاوز آ رہے ہیں اس میں آپ لوگ کا انٹینشن اف کورس یہ ہے کہ لیجسلیشن تجدی سے ہو اور ہر چیز جو ہے وہ فیڈرل کمیٹ نہ چلی جائے کیونکہ اس میں بہت وہ لیٹ ہو جاتا ہے تابی نہ جب جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ کا رول زیادہ ہو اور لیجسلیشن زیادہ ہو اور ٹائم کنزیومنگ نہ اس کو پاس کرنا آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس ساتھ ساتھ آرڈر یہ آپ کی آواز نہیں آرہی when too many people are talking ساتھ ساتھ آنوبل سر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پارلیمنٹری ڈیمارکیسی ہے اس میں پارلیمنٹری اور سائٹ ہے اور پارلیمنٹری اور سائٹ کا پنیکل جو ہے وہ ہے فیڈرل کیمنٹ which includes the prime minister of the country اب اس میں سر جو مصطفیہ امپیکس کیس کے بعد آیا جو ایک اب ایک سیچیشن ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ means cabinet plus prime minister کہ ان کی knowledge اور gaze کے نیچے چیزیں آئیں اب اس میں سر ہو گئی ہے کہ کچھ تو اچھی loss پاس ہوں گے لیکن کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ there has to be some limit on the stretch of imaginations اس کے کون کون سی چیزیں وہ cabinet میں جائیں اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ standing committee اور ministry خود کرے تو میرا اس میں سر request اور humble opinion یہ ہے کہ we don't oppose it at this stage I would recommend کہ آپ اس کو committee میں بھیجیں لیکن ساتھ ہی یہ جو laws آ رہے ہیں اس پہ law division سے opinion ضرور لے لیا جائے بھی جاتی فکر ہے کہ ان مشک mijn قوم شرام رہے ہیں at باؤی ہے بچی جو bombے لیا we بھائیز کرک capture کرک 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 پ